اسلام علیکم لسنرز کیسے ہیں آپ سب ناول داستانی عشق محبت کے سفر کے بعد آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ناول بہت ہی بولڈ رومنٹک اور ایموشن ناول ہے لسنرز اپنی حدمت اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے تو چلتے ہیں آج کے نئے ناول کا سفر سٹارٹ کرنے دوریاں بہت ہی رومنٹک اور بولڈ ناول ہے جی تو رفت آہستہ آہستہ سیریاں چڑی چرتی چھت پر آئی اور اس کی صبح آج بھی معمول کے مطابق ہوئی تھی جاگتے ہی وہ کاموں میں جت گئی نند کے ساتھ مل کے ناشتہ بنایا پھر صفائی شروع کر دی شادی کے بعد تقریباً یہی روٹین بن گئی تھی اس نے کل شام کو کچھ کپڑے دھو کے تار پہ ڈالے تھے جنہیں اتارنا بھول گی تھی چھت پہ آکے اس نے تار پہ لٹکتے کپڑوں کو چھوا اور دل محسوس کر گئی محسوس کر گئی کہ رات بھر اوس برستی رہی کپڑے پھر سے نم ہو گئے آج دن کو ان کا یوں ہی تار پہ رہنا ضروری تھا تاکہ خوشک ہو جاتے وہ کپڑوں کو الٹنے پلٹنے میں مصروف تھی کہ ساتھ پھلی چھت سے سیٹی کی ہلکی سی آواز آئی رفت چونکی اور پھر اس نے اس کی طرف دیکھا تو ریحان کھڑا تھا شڑ کے کئی بٹن کھولے ہوئے تھے اور بال الجے ہوئے تھے شاید ابھی یہ بھی جاگہ تھا یہ درمیان درجے کی کالونی تھی زیادہ تر گھر دو منزلہ اور ایک ہی انداز میں بنے ہوئے تھے چھتوں کے درمیان زیادہ فاصلے نہیں تھے کیا چھچوری حرکتیں کرتے ہو تم ریحان مو بنا کے بولی وہ دیوار پہ کونیا ٹکا کے اسے دیکھنے لگا کیا کیا ہے میں نے وہ پوچھنے لگا رفت نے ایک نظر اس کے ہلیے پہ ڈالی اور وہ انچی قد اور مضبوط جسامت کا خوششکل نوجوان تھا یہ سیڈی جو بجائی تم نے اور وہ اسے گھور کر رہے گی تمہاری امی کہاں ہیں پھر اس سے پوچھا تھا مامو کے گھر گئی ہیں کیوں وہ بولا کچھ کام تھا ان سے بھابی نیچے آ جائیں اس کی نند نیدہ کی آواز آئی تو وہ چونگی پھر ایک نظر اس پہ ڈالی اور نیچے کی طرف بڑھ گئی ریحان اسے نیچے جاتے دیکھتا رہا پھر لمبی ساس لیں صبح صبح اتی خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کے بعد دن بہت اچھا گزرنے والا تھا جب سے وہ پیار کی آئی تھی محلے میں اس کے چرچے ہوئے تھے بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی سرخ سپید شہابی رنگت میانا قد اور تکھناک نقش متناسی بدن کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا اور سنے کی اٹھان ہارے کا دل دہلاتی تھی بھورے بالوں کی آبشار شور مچاتی کمر پر گرتی تھی وہ چند این لڑکیوں میں آتی تھی جنہیں دیکھ کے رہنے کو دل کرتا تھا نگاہ ان کے جوبن پر ٹھہر جاتی شادی کے بعد اس کی حسن کی شدابی پر فرق نہیں پڑا تھا بلک کے چہرہ بھرہ بھرہ سا مزید ترو تازہ ہو گیا تھا پہلے دبلی پتلی تھی اب ذرا سی صحت مند ہو گئی تھی جسم پہ بوٹی چڑ گئی تھی مگر بدن کا توازن برک کرا رہا دھیان کو وہ ہمیشہ ہی پرکشش لگتی تھی رفت نیچی آئی تو نیدہ مزید پھلاوا پھیلانے کے موڈ میں تھی شیلپ سے کئی بردن نکال کے کاؤنٹر پر ڈیر کر رہی تھی جنہیں دھو کے واپس شیلپ پہ رکھنا تھا کہاں گئی تھی بھاوی نیدہ پوچھنے لگی رفت نے مو بنایا اوپر گئی تھی تار سے کپڑے اتارنے مگر ابھی تک گیلے ہیں اممہ کہاں ہیں اس نے پوچھا کمرے میں ہیں لیٹی ہوئی ہیں نیدہ بولی رفت نے سار ہلایا آج اتوار تھا نیدر گھار میں ہی تھی اور اممہ کمرے میں اس گھر میں کل یہی تین ہی نفوس تھے اس کے شوہر سلمان کو مسکت کے سال ہونے کو تھا وہ شادی کے ایک مہینے بعد ہی مسکت چلا گیا تھا جہاں اس کی بہت اچھی جاب تھی وہ سر جھٹک کر کام کرنے لگی سارے کام نپٹا کر وہ کمرے میں آ لیٹی اور فون نکالا وارس ایپ دیکھا تو سلمان آن لائن تھا مسکت میں چاہر ابھی صبح ہو گئی وہ مسکرائی اور پھر اسے کال ملا کے کروٹ بدل گئی فون کی گھنٹی بجی پر سلمان نکال اٹینڈ نہیں کی گھنٹی بچتی رہی پھر جب رفت مایوس ہونے لگی تب اس نے کال اٹینڈ کی تھی ہیلو کیا بات ہے کوئی سلام دعا کیے بغیر سلمان بولا تھا جیسے اس کا فون کرنا ناغوار گزرا ہو رفت چپسی ہوئی کیسی ہیں سلمان موسم کیسا ہے تم نے یہ بات پوچھنے کے لیے پون کیا ہے اس پر وہ بگڑا رفت خفیف ہوئی ہاں میں نے سوچا بات کالوں تمہیں اور کوئی کام نہیں فارق پڑی رہتی ہو مو بنا کے مو اٹھا کے کال کر لیتی ہو پتہ بھی یہاں کا کام کر رہا ہوتا ہوں فارق نہیں بیٹھا رہتا جس فضول تمہاری فضول باتیں سنوں وہ دھاڑا تھا رفت پانی 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 ہوئی میرا دل کر رہا تھا بات کرنے کو اس لیے کال کر لی آنکھوں میں بیمائیگی کے احساس سے آنسو تہننے لگے پہلے تو ایسا نہیں تھا تم گھر کے کوئی کام کر لو یہاں کے موسموں کے بارے میں جاننا چھوڑ دو وہ گر آیا تھا پھر پونٹ بند کر دیا رفت دل محسوس کر گئی وہ پہلے ایسا نہیں تھا شادی کے مہینے کے بعد اسے باہر جانا پڑ گیا تھا تو روز کال کرتا تھا وہ گھنٹوں باتیں کرتے تھے یہاں وہاں کی الٹی سیدھی باتیں لیکن پھر چیزیں بدلنے لگیں اس کی کال کم سے کم تر ہونے لگیں وہ دوسرے تیسے دن یا پھر ہفتے میں کال کرنے لگا اور وہ بات کرنے کو ترس جاتی مگر اس نے کال کرنی ہی چھوڑ دی تھی بھی نوبت یہاں تک آگے کہ وہ ہفتے بھر کال نہیں کرتا تھا رفت مس کرتی تو کال کر لیتی جو پانچ منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی جس میں وہ اسی باتیں سنا کے زلیل کر دیتا اس کی عزت دوکوڑی کی کر کے جیسے اسے سکون ملتا تھا جیسے اب ہوا تھا وہ بیچین سی لیٹی رہی لیکن آنکھوں میں پانی می امد آنے والے آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی رہی دل بہت بیزار تھا ریحان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں کام کر رہا تھا یونیورسٹی کی طرف سے پروڈجیکٹ ملا تھا جس پر وہ پچھلے کچھ دیر سے کام لگا ہوا تھا گھر میں کوئی نہیں تھا امین آنے کی طرف گئی ہوئی تھی ابو تو دو ہفتوں سے کراچی میں تھے بہنوں کی شادی کے بعد اتنے ہی لوگ رہ گئے تھے گھر میں گیٹ پہ گھنٹی بجی اور اس نے انمہاک ٹوٹا لیپ ٹاپ یوں ہی چھوڑ کر دروازہ کھل کر باہر آیا دروازے کی طرف بڑا دروازہ کھولنے پہ اسے حیرت امیز خوشی کا جھٹکہ لگا تھا سامنے رفت کھڑی تھی سیاہ رنگ کی گوٹے والی شال اڑے جس میں اس کا سرخ اور سفید چہرہ دھمک رہا تھا ستوہ ناک چہرے کی دلکشی بڑھا رہی تھی ترچے وے ہونڈ بہت خوبصورت لگ رہے تھے گورے ہاتھوں میں ایک پیکٹ دبا ہوا تھا تمہاری امی ہیں کیا کہ نہیں رفت اس کے نظر پہ خود پہ پاکی ذرا سی پزل ہوئی جلدی سے پوچھا نہیں وہ تو نہیں ہیں آئیں لہان بولا اور پھر بغور دیکھا وہ شال سختی سے لپیٹے ہوئے تھی مگر شال کے نیچے اس کی جوانی اس کی اپنی مجودگی کا پتہ دے رہی تھی پھر برپون جوان سینہ ابرا ہوا تھا شال کی وجہ سے واضح نہ تھا رہان کی دڑکن ایک لمحے کے لیے تیزوی میں کچھ کپڑے لائی ہوں ان سے بارڈر لگانی ہے رفت بولی اور ان کی نظروں کو وہ محسوس کر گی تھی یہ اپنی امی کو دے دینا وہ جلدی سے بولی اور پھر اسے دیکھا جو انچے لمبے کٹ سے سامنے کھڑا تھا پھر پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا رفت نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا تھا اندر آو نہ وہ بولا شاید امی ابھی آ جائیں وہ رفت کے طرح تازہ چہرے کو نظروں میں سمونے لگا وہ گبرا گئی نہیں وہ جب وہ آ جائیں تو میں آؤں گی لینے انہیں کپڑے چلتی ہوں وہ کپڑے اسے پکڑا کے بولی پھر جلدی سے واپس مڑ گی اور اپنی گھر کی طرف آئی شام کو آنا تھا کپڑے لینے تب تک اس کی امی بھی آ جاتی ریحان اس کی چال کو اکب سے دیکھتا رہا متوازن چال چل رہی تھی شال کمر تک آ رہی تھی اور اس سے نیچے کا بدن اپنی تمام ترشدابی لباس سے چھلکا رہا تھا وہ بہت پتلی نہیں تھی بہت متوازن تھی شاید فرصت میں بنایا گیا تھا لمبا قد اور مڑی ہوئی کمر تلے صحت مند کولے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ تھرک رہا رہے تھے ریحان نظریں نہیں ہٹا سکا جب وہ اندر چلے گی تو اس نے بھی گہری ساس لے کے دروازہ بند کر دیا اس خسن میں حصہ دار بننے کی تمنہ دل میں پنپنے لگی تھی نفت گھر کاموں میں واپس آنے میں مشغول ہو گی تھی لنچ بھی بنانا تھا اور صبح کے کچھ بھرتن بھی تھے پھر اسے اتار سے ٹنگے کپڑے یاد آئے تو وہ چونگی اور سیوریاں چڑھتی اوپر آگئیں دھوب لگنے سے کپڑے خوشک ہو گئے تھے انہیں اکی کر کے اتار کر بازو پہ ڈالنے لگی لزنے ایک لمحے کے لیے ریحان کی گھر کی طرف گئی تھی وہ نظر نہیں آیا مگر اس کی نگاہوں کی تپش یاد آئی وہ رکھ سگی سلمان کو بہت مس کرتی تھی مگر اس کا محتصر تحکیر امیز تھا اس کا دل کیا سلمان کو پھر کال کرے مگر وہ پھر سے بیزت کر کے رکھ دیتا اور اس کا دل کھٹا ہونے لگا نیچی آ کر وہ بیدیلی سے کھانا بنانے لگی شادی کے بعد مرد کا ساتھ ہونا ہر عورت کا حق ہے جو اسے بھرپور طریقے سے ملنا چاہیے مگر وہ ڈھنگ سے بات کرنے کا ربادار نہ تھا ریفت کے ہاتھ میں ایک اپ گر کر ٹوٹ گیا وہ جنجلا سے گئی ریحان ایک بار پھر سوچوں میں در آیا اور وہ چھبیس کی تھی شاید ریحان چوبیس کا ہوگا اس کے بارے میں سوچنے لگی پھر خود ہی شرمندہ ہوگی ایسا سوچنا ہی کیوں اس نے خود کو گوزا مگر وہ ہوت کو سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی شہر کی لاپروائی نے اسے نفسیاتی الجن کا شکار کر دیا تھا بدن میں انٹھنسی ہو رہی تھی ریحان کے بار اس کے بھی کئی کام کر دیا کرتا تھا بزار سے کچھ منگوانا ہوتا تو وہ اسے بول دیتی نیدہ بھی آ کر اس کا ہاتھ بٹانے لگی وہ کالج میں پڑتی تھی ریفت اس پہ کام کا زیادہ بوچ نہیں ڈالتی تھی ویسے بھی اگلے ہفتے اس کی منگنی تھی اس لیے وہ اسے کام سے معافی کرتی وہ کام چور نہیں تھی اسے گھر کے کاموں سے جیپ جرانا پسند نہیں تھا مگر سلمان کا حیال تھا کہ وہ سو ہی رہتی ہے اور وقت بے وقت اسے کالے کرتی ہے ریحان سے پہر کو سو گیا تھا آنکھ کھلی تو باہر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی وہ قسمندلی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر ہلکی سی جھری بنائی اور باہر جھانکا ریفت امہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی دونوں نہ جانے کیا باتیں کہا رہی تھی وہ واپس پیٹ پر لیٹ گیا اور موبائل میں میسیجز دیکھنے لگا ریحان سو رہا تھا اٹھ جائے تو میں اسے کہتی ہوں ایسی لیس لے آئے گا یا پھر تم خود اس کے ساتھ چلی جانا وہ بولی ریفت تزبز میں پڑ گئی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی ان کے گھر آئی تھی ریحان کے امی آ چکی تھی ریفت کو اپنا ڈریس تیار چاہیے تھا اگلے ہفتے ندہ کی منگنی تھی باقی سارے ڈریس تیار ہو گئے تھے مگر ایک رہتا تھا جس پر بارڈر لگوانی تھی جس کے لیے وہ جہاں آئی تھی آنٹی یہ کام اچھے سے کرتی تھی مگر ان کے پاس بارڈر ہتم ہوگی تھی ریحان کب اٹھے گا آنٹی وہ پوچھنے لگی شام ہونے لگی پھر دیر ہو جاتی جانے میں ابھی جانے کا وقت تھا اٹھ جائے گا بیٹا آنٹی جو باہر جانے لگی تھی رکھیں یا تم ہو دی اسے جگہ دو تمہارا اپنا گھر ہے وہ بولی پھر باہر نکل گی ریپت متزبز سے بیٹھی رہی پھر حمد کر کے اٹھی اور اس کے کمرے کی طرف آئی دروازے پھر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا اسے لگا دروازہ بند ہوگا وہ اپنے بیٹ پر سیدھا لیٹا ہوا جاگ رہا تھا اسے دیکھ کے ریپت بیٹ گیا ریپت کیا بات ہے ریپت کیا سوالیا نظروں سے دیکھنے لگا جو دروازہ کھول کے وہیں کھڑی رہ گی جیسے قدم اٹھانا بھول گئی ہو بولو نہ کیا بات ہے دیہان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا وہ اس وقت شلوار کمیز میں تھی لائٹ بلو کلر کی امدہ پرنٹ والی کمیز اور کھولی سی سیاہ شلوار پہنے ہوئے تھی جس کے نیچے پانچے قدرے تنگ تھے ساتھا سی لباس میں بھلی لگ رہی تھی موضوع کی دل پھرید ٹھاتیوں سینے پہ آرام کر رہی تھی اور پیٹ ہمیشہ کی طرح ہموار تھا ریحان نے نظریں چرا کے اس کی آنکھوں میں جانکا اس سے زیادہ بھرپور جوانی کم ہی لڑکیوں کو نصیب ہوتی ہے جو چھپائے نہ چھپے ایسی لڑکیاں چاہے جیسا بھی لباس پہن لیں ان کا بدن لباس کے نیچے سے خاموشی بتا دیتا ہے وہ بھرپور جوان ہیں بہت خوبصورت مارکیٹ چلیں ریپت بولی معلوم نہیں کیوں دل دھڑک اٹھا تھا مارکیٹ کیوں جانا ہے ریحان اسے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا وہ نصوانی حسن کا شاکار تھی وہ آنٹی کے پاس لیس ختم ہو گیا ہے تو وہ لینے جانا ہے اس میں اپنے لیے میک اپ کی کچھ ایٹمز بھی لے لوں گی وہ لجاجت سے بولی اور اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی ریحان نے لمبی ساس لی مگر جائیں گے کیسے بائک پہ چل کر پاؤ گی وجہ تفسار کرنے لگی گاڑی ابو کے لے گئے ہیں بائک کی بچی ہے ریپت نے ساری رایا چلی جاؤں گی کوئی نو پرابلم تو پھر رکشہ مگوالے نہ اوکے لے چلوں گا محمود ہو کے کپڑے بدل لوں تم باہر بیٹھو اس نے ہمیں بھاری اور پھر اٹھ کر باشروں میں چلا گیا تو ریپت باہر آگی وہ یہاں اکثر آتی تھی گھر اس کا دیکھا بھالا تھا ان دنوں ریحان ہاسٹل میں ہوتا تھا ایک بار دل کیا کہ گھر کے جا کے نیدہ اور امی کو بتا دے کہ وہ مارکر جا رہی ہے پھر ارادہ ملتبی کر دیا اور اس سے کیا فرق بڑھتا تھا اس کے آنے جانے پہ روک ٹوک نہیں تھی سپہے ڈل رہی تھی دھوپ میں تپش باقی نہیں رہی وہ لان میں آئی تو آنٹی وہاں پودوں کو پانی دے رہی تھی جگہ دیا ریحان کو انہوں نے اسے باہر آتے دیکھ کے پوچھا با ہاتھ میں پائپ پکڑا ہوا تھا جی آنٹی وہ لے کے جا رہا ہے وہ بولی پھر لان میں پڑی کرسی پہ آ بیٹھی ریحان اندر سے بٹن بند کرتا آیا بالس لیکے سے سلجے ہوئے تھے وہ انچے قد کا بے حد مضبوط جسامت کا نوجوان بازو لوہے کے راڈ کی طرح تھے اور کندے چوڑے تھے رنگت قدرے ساب تھی اور نقوش تھی کے تھے مجموعی طور پر بے حد وجی انسان تھا چلو اسے اشارہ کرتا وہ گیٹ کھولنے لگا بائیک سٹارٹ کر دی اچھا چھوٹا سا پرس اس کے پاس تھا وہ جی جکتی ہوئی اس کے پاس اس کے پیچھے بیٹھ گی وہ لڑکیوں کے انداز میں بیٹھی تھی سیمٹ کے اپنی ٹانگیں ایک ہی طرف کر گی کیا تم کبھی بائیک پہ نہیں بیٹھی کچھ دور آنے کے بعد آنے کے بعد ریحان بولا بوچوں کی کیوں کیونکہ تم کنارے پہ بیٹھی ہو کسی بھی وقت گر جاؤ گی اپنی تشریف تھوڑی اس طرف کر لو ٹھیک سے بیٹھو اور مجھے بھی پکڑ لو اور بولا رفت شرمندہ سی ہو گی وہ واقعی بہت فاصلے راہ کے بیٹھ کے سیٹ کے کنارے پر بیٹھی تھی تھوڑا کھسکر اس کی طرف ہوئی اور پھر ہاتھ اس کے کندے پہ رکھ دیا اسے چھونا عجیب جسم میں عجیب سی لہر دھڑا گیا جیسا بھی تھا وہ مرد تھا اور اس کے یوں ساتھ لگے بیٹھنا اسے بے چین کرنے لگا رفت کو لگا کہ اس کی کانوں کی لوئیں تپنے لگیں ایک جگہ ریحان نے ٹریپک میں بریگ لگائی تو رفت اس کے ساتھ آ لگی اس کی نر مچھاتیوں کا احساس ریحان کو اپنی پشت پہ ہوا ہوا وہ ہونٹ پیچھ کا ڈرائیونگ پہ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرنے لگا دل بے لگام ہو رہا تھا پیچھے بیٹھے رفت کا دل بے دھڑک رہا تھا اور کچھ مو زغر بے جذبے انگڑائیاں لے کر بیدار ہوئے تھے مارکٹ پہنچ کر ریحان نے بائیک روکی تو وہ قسمکہ کے جلدی سے اتری اور رفت کو مارکٹ اس حصے میں لے آیا جہاں واتین کی ضرورت کی چیزیں تھی رفت خاموشے سے چیزیں لینے لگی وہ دو ہی چیزیں چیزوں کے لیے آئی تھی مگر اب کافی کچھ لے رہی تھی ایک جگہ وہ میک اپ کی دکان پہ روکی اپنے لئے کوئی لوشن لپسٹک لینے لگی ریحان اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا اب میک اپ کی کیا ضرورت اسے بغور دیکھتا وہ سوچ رہا اس کی جلد جلد مکھن کی طرح ساپ اور ملائم تھی گردن اور پاؤں کی چھوٹی چھوٹی سی لٹے موجود تھی نگاہیں اس کی چہرے کا تواف کرنے لگیں جس کے ہونٹ کان اور جلد اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا باقی جسم کتنا حاسی ہوگا جسم کے وہ حصے جنہیں وہ لباس میں چھپا کے رکھتی تھی کس قدر خوبصورت ہوں گے اس کی گزار چاہتی ہیں ناف کا گڑا اور بکیا کا جوان جسم اس کی دل کی دھڑکنیں اس کے حیال سے بے ترتیب ہو گی تھی دل کیا اسے بے لباس کر کے دیکھے اور اس کے جسم کی حشبو اپنے اندر اتارے وہ دکاندار سے کسی بات پہ بحث کر رہی تھی باجی یہ لپسٹک لے لیں نئی کمپنی کی ہے بہت اچھی ہے ساتھ میں قیمت بہت بھی کم ہے دکاندار اس کی حوبیوں گنگوا رہا رہی تھی ریپت کسی اور برینڈ کی لپسٹک لینے میں پیم مصر تھی اور دوسری لپسٹک لے لی اگر آپ یہ لپسٹک لے لیتی نہ باجی تو آپ کے شوہر کو بہت پسند آتی دکاندار نے میوسی سے کہا پھر ریحان کی طرف اشارہ کیا ریپت جنب سے گئی اس نے کہنا چاہا کہ یہ میرا شوہر نہیں مگر دکاندار دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا ریحان بھی ایک لمحے کے لیے گڑھ بڑھا گیا پھر اس کے قریب مو کر کے لے جا کر سرگوشی کی کاش اس دکاندار کے بعد ساچ ہوتی تمہارا شوہر ہونا میری خوش قسمتی ہوتی وہ اس کے کان کے پاس بول گیا اور اس کے طرف سرخ چیرہ لیا پلٹی وہ بائی کی طرف جا رہا تھا اور اپنی چیزیں اٹھا کے اس کے پیچھے آئے فضول باتیں نہ کیا کرو وہ اچھا اسے دیکھتی ذرا خبکی سے بول لی اور دت کے چور کو چھپانے کے لیے ایسا رویہ ضروری تھا وہ انسنا کر کے بائی پہ بیٹھ گیا ریپت پیچھے آ بیٹھی ہم تمہارا شوہر آئے گا منگلی پہ وہ اپنے وجود کے ساتھ اس کے جسم کی گرمی محسوس کرنے لگا ریپت کے جسم میں حرارت کی لہریں نکل کر اس کے جسم میں داخل خو رہی تھی نہیں شاید نہ آئیں ریپت نے جواب دیا رات کی سیاہ چادر پھیل گئی سب سو گئے تھے ریپت بہت دیر سے بستر پہ لیٹی کروٹ بدل رہی تھی نید نہیں آ رہی تھی جسے روٹ گئی ہو کبھی ایک کروٹ لیتی تو کبھی دوسری کبھی چھت پر لیٹی چھت لیٹ چاہتی کبھی اوندی ہوگے ٹانگیں جلانے لگتی طبیعت عجیب سی بیچینی تھی جسم میں جیسے اکڑ گیا تھا ایسے لمحوں میں وہ سلمان کے بارے میں سوچتی تھی مگر آج حیالوں میں ریحان در آیا ریپت کو ہوت پہ غصہ آیا ریحان کے حیال کو ذہن سے جھٹکنا چاہا وہ سلمان کو کال کرنا چاہتی تھی بارہ بچ کے تھی مسکت میں شاید شام ہوگی تھی اس نے پون اٹھا کر کال ملائی ہیلو کال ملنے پھر وہ آہستہ آواز میں بولی تم نے پھر کال کر دی دوسری طرف سے وہ گرائی تھا ایک دن بھی تم سے گزارا نہیں جاتا کال کر کے ضرور تم نے بکواس کرنی ہوتی ہے وہ تنفر سے بول رہا تھا ریپت جیسے زمین میں گڑ گئیں جلت کا شدید احساس سلمان آپ نیدہ کی منگنی پہ آئیں گے اس نے بمشکل پوچھا تھا نہیں میں پیسے بھیج رہا ہوں یہی کافی ہے تم لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ زہر ہندہ لہجے میں بولا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا سلمان میہ بیوی کے رشتے کے کچھ اور بھی حصول ہوتے ہیں اس نے بولنا چاہا مگر اس لمحے میں اسے پون میں سے ہلکی سی نسوانی آواز سنائی دی تھی لڑکیوں کے کان ایسے آواز کے لیے بہت حساس ہوتے ہیں سلمان کے قریب کوئی مجود تھی اور اس کا دل ڈوب کے عبرا سلمان نے ڈپٹ کر کسی کو چھپ رہنے کا کہا مگ پھر کال کار دی رپت پون ہاتھ میں لیے لیٹی رہی اور اس کے ساتھ کون تھا وہاں دل و دماغ میں وہموں کے جکڑ چل رہے تھے وہ بیکل سی ہوئی نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا دم گھٹنے لگا روم کے اندر چپل پیڑوں میں اڑیس کر وہ باہر آگئی اور ریکنگ کی طرف بڑی اور پھر سیڑیاں چڑھ کر اوپر آگئے سلمان سے نپرت محسوس ہو رہی تھی اور چھت پہ آ کر ہلکی ہوا کاجوں کا اس کے چہرے سے ٹکرایا وہ دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہوگی دل بوجا ہوا تھا اس لمحے وہ چونک گئی دوسرے گھر کی چھت جو کے پاس ہی تھی اسے ایک جگنو سا چمکتا ہوا نظر آیا کسی نے شاید سگرٹ چرایا تھا یہ ریحان تھا جو دوسرے گھر کی چھت پہ تھا وہ دونوں کچھ ہی فاصلے پہ اپنی اپنی چھتوں پہ آمنے سامنے تھے ریپت ریحان بولا پھر سگرٹ بھجا دی اسے اس وقت چھت پہ دیکھ کر حیرت سی ہوئی تھی اس نے آہستہ سے اپنی دیوار کے اوپر پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں ریپت کے گھر کی دیوار پہ رکھا پھر آہستگی سے ان کی چھت پہ اتر گیا اور اسے اپنے سامنے دیکھنے لگا چاند کی مدم روشنی پہ اس پڑی رہی اور اس کا نیم روشن خوبصورت غیولہ نظر آ رہا تھا اس وقت وہ ڈبٹے سے بھی نیاز تھی اور سینے کی جگہ کا خوبصورت اوبار نظر آ رہا تھا تنگ سی کمیز پہ اس کی چھاتیاں کہتی نازک لجکتار کمر کو کمیز نے تھام رکھا تھا لمبے ریشمی بال کمر پر لڑکڑ کلوں کو چھو رہے تھے ریحان نے بے خود اتل پتل ہوئی اور اسی لمحے بے لباس لیکن کی خواہش پھر سے سر اٹھانے لگی بے احتیار اس نے رفت کا ہاتھ تھاما اس وقت کیا کر رہی ہو چت پہ اس نے پوچھا وہ ہاتھ نہ چھوڑا سکیں جسم پہ چیوٹیاں سی رہینے لگی تھی نین نہیں آ رہی تھی تو اوپر آگئی وہ بھولی نین کیوں نہیں آ رہی تھی اس کی محروطی اونلیوں میں کھیلنے لگا نین تو مجھے بھی نہیں آ رہی تھی میں تمہیں یاد کر رہا تھا وہ سرگوشی میں بولا پھر اس کے قریب ہوا رفت کی پشت دیوار سے جا لگی ریحان رفت کے جسم پہ بے شمار چیوٹیاں رینگنے لگی تھی مجھے جکھر اس سے الگ ہوئی مگر اس نے بازو نہیں چھوڑا تھا ڈر گئی ہو وہ مدم آواز میں بولا پرشان نہ ہو اس کی اونلیاں رفت کے بازو پر سے رکھتی کہنی تک آ گئیں اور بازو پہ آ کر سفر کرنے لگیں ایک بات بتاؤ اگر نین نہ آئی تو کیا کرنا چاہیے پتہ نہیں وہ بولی بازو اس کے ہاتھ میں تھا اب میں نیچے چلتی ہوں وہ گھبرا گئی تھی اپنے اندر اٹھتے توفان سے کچھ تھا جو اسے ریحان سے لپڑ جانے پر اکسا رہا تھا وہ جانتی تھی کہ بدن کی اینٹھن کیا علاج کہ شاید اس کی باہوں میں مل جائے مگر ججگ آڑے آ رہی تھی مسترب ہو کر وہ نیچے کی طرف بڑی وہ رفتگی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا اس کی تشنگی بڑ گئی تھی اور وہ اسے تسخیر کرنا چاہتا تھا آج موسم خوشگوار تھا صبح سے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہلکی ہلکی پھوار نے موسم کو خوشگواریت بخشتی تھی نیلگون آسمان کیوں بدلیوں نے دھلک رکھا تھا ریحان یونیورسٹی سے گھر آیا اور بیک گنے پہ جھول رہا تھا بائک سے ٹینٹ پہ کھڑ کر کے اندر کی طرف آیا ڈرائنگ روم میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی وہ اندر آیا اور پھٹھٹکا ریپت امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کے پلکیں اٹھائی اور پھر جھکا ریحان نے اسلام کیا اچھا ہوا تم جلدی آگے ریحان ریپت کا کچھ کام ہے یہ تمہیں ہی بلانے آئی تھی ان کے گھر چلے جانا امی بولی ریحان نے سر ہلایا پھر ریپت کو دیکھا جو سوپے پہ تھی آنکھیں ایک لمحے کے لیے چار رہے رات کا منظر آنکھوں کے سامنے لہر آیا ان کا گھر جانا امتحان ثابت ہو سکتا تھا اور اس کا دل کیا امی امہ کو منع کر دے کر را جو ہوا جذبات کی موجوں میں بہن کے وہ اس کے حالات کا شکار پھر سے نہیں ہونا چاہتا تھا جب وہ بے خود ہو جاتا اسے جانا ہی پڑا اس کی نند کی منگنی کچھ دن میں تھی بہت سارے کام نپٹانے تھے پنیچر کے جگہ تبدیل کر کے سائٹ پہ جانا تھا ریپت کے ساس کی پرشانی حواظ سو تھی مرد کی گیرمجودگی میں ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر گی تھی ان کے جان پر بن گی تھی وہ ان کے ساتھ من کر چھوٹے مٹے کام کرتا پھر ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر مارکیٹ آیا تھا وہ اگلی سیٹ پہ تھا ریپت بڑا سا سفیٹ بٹا اوڑے پشلی سیٹ پہ تھی ساتھ ہی اس کی ساس بیٹھی تھی دونوں مختلف چیزوں کی ہریداری کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ ہواتین کی گفتگو تھی ریحان اس کو دلچسپ نہیں تھی مگر اس کی نگاہیں کئی بار ریپت کی طرف اٹھی تھی شال اوڑے ترو تازہ لگ رہی تھی انابی ہونڈ آدھ کھلی کلیوں کو مات دے رہے تھے ذلپوں کی کئی لٹیں چہرے کے دربان بنی ہوئی تھی خوبصورت چھاتیاں لباس میں دپنتی وہ سر جھٹک کر رہ گیا اسے نگاہ ہٹانا کتنا مشکل کام تھا ریحان ان کے گھر کی ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا وہ سپہن میں یہی تھا گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ پٹاتا رہا تھا ابھی شام ہو رہی تھی اٹھنے کو تھا ریپت سیڑھیاں اترتی نیچے آئیں بے اختیار تھٹکا کیا کر رہے ہو ریحان ریپت نے پوچھا چلنے لگا تھا ابھی تو کوئی کام نہیں ہے وہ بولا اگر کوئی کام ہوا تو کل مجھے پھر بلا لینا اس نے کہا ریپت نے سار ہلایا چائے پی کے جانا ریحان میں بناتی ہوں وہ بولی تو ریحان مسکرہ دیا نیکی اور پوچھ پوچھ وہ بولا ریپت متوازن چاہ چلتی کچن کی طرف بڑھ گئی وہ جو ہی بیٹھا رہا آنکھیں نیچے کچن کی طرف اٹھ رہی تھی وہ مسروف تھی اس لڑکی میں اتنی کشش کیوں ہیں وہ سوچنے لگا کہ وہ کوئی ایڈوکیشن میں پڑھ رہا تھا لڑکیوں سے ہر قدم پہ واسطہ پڑھتا تھا لیکن ایسی ہیوانی کشش کسی میں نہیں تھی جو اپنی طرف کھینچے ریپت نے بہت خوبصورت جوانی پائی تھی وہ چائے بنا کے اسے دینے لگی دھیمی قدموں سے آتی اس کی طرف پاس آ کر جھکی تو گریبان ذرا کھولا گیا تھا ریحان کی نظریں غیر ارادی طور پر ڈھلکے گریبان کے اندر ہوئیں وہ بے انتہا خوبصورت تھی شفاپ دودھ جیسی چھاتیوں کا اوپر خصہ نظر آیا جو زیر جامعے میں جگڑا ہوا تھا دہائیاں دے رہا تھا ریحان کا گلہ خوش کھونے لگا وہ لا تعلق سے سامنے بیٹھ گئی اور اس بات سے بحبر کے انجانے میں اس پر کیا ستم توڑ گئی شکریہ ریحان اتنے سارے کاموں میں مدد کے لیے وہ سامنے سوپے پر بیٹھ کے بولی اور اس کی ساس اور نند دوسرے کمرے میں تھی جہاں سے باتوں کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی شکریہ کس بات کا کوئی بات نہیں اس نے چائے سے ہلک سے اتارتے نیچے کیا تو صحیح ہے جانتے ہوئے سلمان کے باہر جانے کے بعد امی کے باہر سارے کام کر لیتی ہیں آتوں آج تم بہت ہارٹ بٹایا وہ مشکور کر رہی تھی میں روز آنے کے لیے تیار ہوں وہ حلکہ سا بولا ضرورت ہو تو مجھے بلا لیا کرو ہاں بلا لوں گی اس ابتے تو بہت سارے کام ہوں گے وہ بولی ریحان نے سر ہلایا پھر اسے نگاہوں میں بھرا اور کپ ٹیبل پر رہ کر وہ جانے لگا اٹھ کھڑا ہوا اگر نیند نہ آئے تو چھت پہ آ جائے کرو وہ بولا اور پھر باہر نکل گیا وہ ہونٹ چباتی کھڑی رہ گی ریپر سلمان کو کال پہ کال کر رہی تھی مگر وہ اٹینڈ نہیں کر رہا تھا آگے سے نمبر بیزی ہو جاتا تھا پرسو نیتا کی منگنی تھی وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی مگر وہ اگنور کر رہا تھا شاید بیزی ہو اس نے بوجھے دل سے دلاسہ دیا اور بندن کے عذاب سے جان بن گیا تھا کوب زیادہ سی لیٹی بستر سے جیسے اسے کارٹ رہا تھا اور ایک آہری بار اس نے کال کی دوسری طرف اٹینڈ کی گئی تھی وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی بیٹ کراؤن سے ٹیک لگایا تھا کون سا کیڑا کاٹ رہا ہے تمہیں اس وقت جو تم پھر سکال کرنے لگ گئے ہو سلمان کی آواز آئی تمہیں چین نہیں ہے کیا اس کی آواز زہر میں بوجھی ہوئی تھی سلمان پرسو نیتا کی منگنی ہے تو وہ پھر کارا تو اگر آپ آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا وہ بولی میں کتنی دفعہ یہ بکواس کر چکا ہوں کہ میں نہیں آ سکتا جھکم نہیں مار رہا ادھر ریپت بجھ سکی تم یہاں آ کے کام کر لو میری جگہ تو میں آ جاتا ہوں کتے کی ٹیڑی دم ہو تم سیدھی نہیں ہوتی کبھی ایک ہی بات کی رٹ لگائے رہتی ہو بکواس عورت اس نے کال کار دی ریپت نے پون سائیڈ ٹیبل پہ ڈال دیا اور دل مردہ سا ہوا چند لمحے بے سکونی سے لیٹی رہی کمرہ زندان لگنے لگا پھر اٹھی اور چپل پیروں میں اڑیس کر باہر آنے لگی جب دل تانگ ہوتا تو وہ چھت پہ جاتی اور پھر باہر آتے آتے ایک دم رکھ سی گئی دیان کی بات یاد آئی اگر وہ چھت پہ ہوا تو وہ سوچ میں پاڑ گئی پھر بے دم سی ہوئی اور چپل واپس اتار کر بیٹ پر لیٹ گئی اوپر نہیں جانا چاہتی تھی کال جو ہوا تھا وہ انجانے میں ہوا تھا پھر نہیں دورانا چاہتی جیسے بھی تھی وہ شادی شدہ تھی اور اسی اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے شہر کا انتظار کرنا تھا اچھی بھی بھی بن کر وہ کبھی تو آتا اس پہ مہربان ہو جاتا وہ ہونٹ کارتی ہوت پہ ضبط کرتی بستر پہ لیٹ کی ایک تکیہ سینے سے لگا لیا اور دانتوں کو ہونٹوں میں چباتی ریحان کے حیال کو جھٹکنے کی کوشش کرنے میں نائٹ بلک دھیمی سی نلگون کے ساتھ روشنی پھیلی ہوئی تھی بیٹ پہ لیٹی ریپت کا ہی اللہ نظر آ رہا تھا باہر رات لمحہ لمحہ کر کے سرک رہی تھی اسلام علیکم لسنرز